اگر آپ میں ہوں ممتاز عالم رزی اس وقت میں بات کروں گا عام انتخابات دوہزار شوویس کی جس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں میں بار بار آپ کو اپ ڈیٹ کراتا رہتا ہوں اور ایک بڑی خبر لے کر حاضر ہوا ہوں بڑی خبر یہ ہے کہ اب بھاجپا کے خلاف اور موڈی حکومت کے خلاف ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہے ہیں ایک بڑی میٹنگ ہونی جا رہی ہے جس میں چوبیس اپوزیشن پارٹیاں شریک ہو رہی ہیں بڑے بڑے لیڈران جمع ہو رہے ہیں اور اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے بہار پٹنا سے جیہاں پہلی بار عام انتخابات دوہزار چوبیس کے لیے بڑے بڑے لیڈران ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے اور اس میں یہ بھی تیہ کیا جائے گا کہ آخر دوہزار چوبیس کے لیے پردان منتری نریند موڈی کے خلاف کون چہرہ ہو کون نہیں ہو چہرہ ہو بھی کی نہیں بھی ہو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے اور آپ جان رہے ہیں کہ کتنی زیادہ تیاریاں کی جا رہی ہیں دوہزار چوبیس کو لے کر کے بی جے پی پوری طاقت جھوک رہی ہے اور اب کانگریز بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے کانگریز کے ساتھ ساتھ کئی اپوزیشن پارٹیاں بھی ہیں اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے حالانکہ کئی مرتبہ بھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے وپکش کی پارٹیاں یعنی اپوزیشن پارٹیاں بکراو میں ہیں اور کوئی ان کا گڑ جول نہیں بن پا رہا ہے لیکن پہلی بار پٹنا میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ تمام جو وپکش کی پارٹیاں ہیں اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر نظر آئیں گے پٹنا کا محول جو ہے وہ کافی گرم ہونے والا ہے ویسے تو کافی گرمی پہلے ہی سے ہے لیکن بارہ جون کو پٹنا جو ہے کچھ زیادہ ہی سیاسی اعتبار سے گرم ہو جائے گا سیاسی اعتبار سے محول کافی گرم ہو جائے گا ایسا کہا جا رہا ہے تو وہرحال بارہ جون کو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ اپنی جگہ لیکن اس کے بعد خود پردھان منتری یعنی بی جے پی کی چار بڑی ریلیاں بھی بیہار سے ہونے جا رہی ہیں تو بیہار جو ہے اس وقت بہت ایمپورٹنڈ بن گیا ہے بیہار میں بھاجپا کی مشکلیں اس لیے بڑھ گئی ہیں کیونکہ دوہزار انیس میں جو جے ڈیو کو ساتھ ملا تھا وہ اس بار نہیں ہے بی جے پی کے ساتھ کوئی بھی بڑی پارٹی نہیں ہے لیکن بیہار میں کانگریس آر جے ڈیو اور جے ڈیو ایک ساتھ ہیں جب یہ تینوں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو ظاہر ایک بھاجپا کی مشکل بڑھ جاتی ہے دوہزار پندرہ میں آپ نے دیکھا تھا کی سنامی کے باوجود یعنی موڈی جی کی سنامی تھی کہ جس میں آپ دوہزار چودہ میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی لیکن پندرہ میں ہی جب کانگریس آر جے ڈیو اور جے ڈیو ساتھ کھڑے ہو گئے تھے تو موڈی جی کی سنامی جو ہے وہی پہ ٹھہر گئی تھی طوفان رک گیا تھا موڈی جی کی لہر ختم ہو گئی تھی اور وہاں پہ مہا گڑ بندن تھی کامیابی ہوئی تھی اس لیے ہی اس بار بہار سے جو ہے وہ مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی جا رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو مغربی بنگال کی وزیرعالہ ہیں مکمنتری ہیں ممتہ بنرجی اگر ان کا فارمولہ تہ ہو جاتا ہے تو پھر بی جی پی کا دوہزار چوبیس میں ہارنا بلکل تہ وہ فارمولہ جو ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ وہ فارمولہ ہے کیا کہ جو پٹنا کے بارہ جون کی میٹنگ میں تیہ ہونا ہے سب سے پہلے میں ہی بتا دوں کہ اس میں کون کون اہم شخصیات شرکت کریں گے پہلی بار ہونے جا رہا ہے اس میں کانگریس کے قومی صدر ملکہ کھڑ گئے ارجون ہوں گے اس میں کانگریس کے بڑے لیڈر راہل گاندی ہوں گے یعنی سابق صدر راہل گاندی ہوں گے اس کے ساتھ ہی اس میں دلی کے مقمنتری اور عام آدھی پارٹی کے قومی کنوینر آروند کے شوال ہوں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ممتب انرجی ہوں گی اور کئی جو سی پی آئی سی پی ایم کے لیڈران ہوں گے ان سی پی کے لیڈر ہوں گے شرط پوار ہوں گے اس کے علاوہ اور کئی بڑے لیڈران ہوں گے حالانکہ ابھی تک یہ خبر نہیں آئی کہ اس میں مایہ وطی ہوں گی کی نہیں ہوں گے یہ ابھی تک خبر نہیں آئی یہ خبر بھی نہیں ہے کہ اس میں حسد دین وحیسی کو مدعو کیا جائے گا کی نہیں کیا جائے گا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ چوبیس اپوزیشن پارٹیاں اس میں شرکت کر رہی ہیں صحیح ہے کہ جب چوبیس پارٹیاں کر رہی ہیں تو بہت ممکن ہے کہ اس میں مایہ وطی کو بھی مدعو کیا جائے اور اس میں حسد دین وحیسی کو حالانکہ یہ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اب تک جو تصویر سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ان دونوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور مایہ وطی کے سلسلے میں تو اب یہ خبر ہے کہ وہ بی جی پی سے ہاتھ ملا لیں گے وہ بی جی پی کے ہی ساتھ جائیں گی وہ اپوزیشن میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں آئی ایسا کہا جا رہا ہے یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سیاست میں کوئی حتمی بات نہیں ہو سکتی رات و رات چیزیں بدل جاتی ہیں رات و رات فیصلیں بدل جاتے ہیں ابھی کوئی اس طرف ہے تو ابھی اس طرف مہاراست میں آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے ان سی پی کے ساتھ مل کر کے باجپا نے سرکار بنا لی تھی لوگ صبح اٹھے تو معلوم ہو کہ سرکار بن گئی لیکن بعد میں دو دن بعد کیا ہوا کہ شیو سینہ اور کانگریس اور ان سی پی کی سرکار بن گئی تو یہ سیاست میں ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے تو اس میں پاروک عبداللہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس میں اور کئی بڑے چہرے جو ہیں وہ شامل ہوں گے جو بارہ جون کو پٹنا میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور یہ پہلی بڑی میٹنگ ہے جس قسم کی ہونے جا رہی ہے اور اس میں کچھ بڑے فیصلے لیے جائیں گے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی منچ پہ یہ جو تصویر نظر آئے گی وہ دوہزار چوبیس کی کامیابی کی زمانت بن جائے گی اور یہ سیاسی حلچل تیز ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد سے ویپکچ جو ہے وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا بلکہ آگے کی تیاری ہوگی اور اس پورے کام کے لیے بیہار کے جو مکمنتری ہیں نیتیش کمار ان کو کانگریس نے لگایا ہے کانگریس کے ساتھ میٹنگ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اروند کے شیوال سے بھی ملے نیتیش کمار ممتب انرجی سے بھی ملے وہ شرط پوار سے بھی ملے اور کئی جو سی پی آئی سی پی ایم کی لیڈران ان سے بھی ملقات ہوئی تیلنگانہ کے جو سی ایم ان سے بھی ملقات ہوئی یعنی کئی بڑے لیڈران سے اب تک نیتیش کمار کی ملقات ہو چکی ہے اور یہ اسی ملقات کا نتیجہ ہے کہ اب بیہار میں پٹنا میں ایک بڑی اپوزیشن کی میٹنگ ہونی جا رہی ہے اب اس میں جو فارمولہ ہے وہ فارمولہ یہ ہے کہ ممتہ بنرجی نے کہا کہ اگر یہ چیز تیہ ہو جائے کہ جس راج میں جس صوبے میں جو ریجنل پارٹی مضبوط ہے اس کو قیادت صحب دی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا مثلا انہوں نے مثال دے کہ جیسے بنگال میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ٹی ایم سی ترنمول کانگریس پارٹی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اس کی سرکار ہے تو اس کو قیادت دے دی جائے قیادت سے مراد یہ ہے کہ اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ سیٹو کا بٹوارہ کیسے ہو کہاں پہ کس کو لڑایا جائے یہ تیہ کرنے کا فارمولہ جو ہے یہ اختیار یہ دے دیا جائے اسی طریقے سے اگر اتر پردیش میں دیکھا جائے تو وہاں سماجوادی پارٹی دوسری بڑی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اخلیش یادوں کی تو وہاں پہ اخلیش یادوں کی ذمہ داری دے دی جائے کہ سیٹو کا لوگ سبا کی سیٹو کا بٹوارہ کیسے ہو اسی طریقے سے بیہار میں تو آپ دیکھی رہے ہیں جو صورتحال ہے مہاراز کو بھی اسی طریقے سے دیکھ لیا جائے تو اگر یہ ترمول یہ تلنگانہ میں بھی اگر دیکھا جائے کیسی آر تو اگر یہ کانگریز کر لیتی ہے یا پارٹیاں کر لیتی ہیں اور جسط پال ملک نے کہا تھا کہ ایک کے سامنے ایک یعنی جہاں بی جی پی کا امیدوار ہو تو اس کے سامنے پوری جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں ان میں سے صرف ایک امیدوار اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اپوزیشن کوئی ہرا نہیں سکتا یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ سب نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی بی جی پی کا جو ووٹ آپ پرسنٹیج ہے وہ فٹی سے کم ہی ہے باقی اپوزیشن کے ساتھ ہے یعنی جو ریشیو ہیں وہ چالیس ساٹھ کا ہے اور اگر اپوزیشن سب متحد ہو جائے اور یہ پہلی بار نہیں اس سے پہلے دیکھا گیا ہے کہ کیسے ایک جوٹ ہو کر کے بی جی پی کو ہرایا گیا ہے تو یہ فارمولہ جو ہے اگر تیہ ہو جاتا ہے اور بارہ تاریخ کو جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ اسی فارمولے پر بات کرنے کے لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں مائرین کی پہلی یہ چکے میٹنگ ہے تو سارے فیصلے اس پہلی میٹنگ میں تو نہیں ہو جائیں گے کچھ فیصلے بعد میں ہوں گے لیکن ایک بڑی طاقت جو ہے وہ ابر کر کے سامنے آئے گی یہی سے بھاجپا کے خلاف انڈیئے کے خلاف ایک طریقے کی مہم چلے گی اس کے ساتھ ہی خبر یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوگی جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں کہ جو انڈیئے میں پارٹیاں شامل ہیں ان کو بھی ساتھ لائے جائے اور ان کو بھی اپنے ساتھ جھوڑا جائے تو ایسے میں یو پی اے کہہ لیے یا یہ کہہ لیے کہ اپوزیشن پارٹیاں اور مضبوط ہو جائیں گی تو یہ بھی ان کی کوشش ہوگی اور اس طریقے کی یہ پوری تحریک جو ہے وہ چلائی جا رہی خبر یہ ہے کہ گیارہ جون کو ہی ممتہ بنرجی بحار پہنچ جائیں گی وہاں لوگوں سے ملاقات کریں گی باتیں کریں گی تو بہرحال یہ نتیش کمار ممتہ بنرجی شرط پوار اخلیش یادو اگر آپ دیکھیں یا اروند کے جیوال اور اروند کے جیوال اس لیے بھی پہنچیں گے کیونکہ اروند کے جیوال ایک اپیل بھی کرنے والے ہیں وہاں تمام اپوزیشن پارٹیوں سے کہ جو آرڈینس ڈلی سرکار کے خلاف ایک طریقے سے کینڈر سرکار لے کر کے آئی ہے جب یہ بل پیش کیا جائے پارلیمنٹ میں تو راج سبہ میں کم از کم مل کر کے تمام اپوزیشن پارٹیاں اس بل کو خارش کر دے سرکار کچھ نہیں کر پائے گی کیونکہ اب بھی جو سرکار ہے وہ اکثریت میں نہیں ہے راج سبہ کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پور بہمت بھاچپا کو نہیں ہے نئی انڈی اے کو ہے وہاں ابھی بھی پور بہمت میں اپوزیشن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی تو اس کی بھی اپیل وہاں پہ کریں گے ابھی دراصل عام آدمی پارٹی اور کانگریس میں اختلاف چلا ہے دلی کو لے کر خاص طور سے اور یہاں کی جو لوکل بارڈیز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم عام آدمی پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے اس ماملے لیکن لیکن اب جب بارہ جون کو وہاں پہ ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ایک بڑا مشن سامنے ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہاں پہ کوئی راستہ نکلتا ہے کیونکہ آروند کے شیوال کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس بل کو جو سرکار لے کر کے آئی ہے دلی سرکار کلاب اس کو ناکام اگر ہم بناتے ہیں اس کو خارج کر دیتے ہیں تو یہ ایک بڑی طاقت جو ہے میں نظر آئے گی دوہزار چوبیس کے لیے تو دوہزار چوبیس کی پوری تیاری ہے اور اس کے ساتھ ہی اب سب کی نظر اس میٹنگ پہ اس لیے بھی جم گئی ہے کہ کیا اس میٹنگ میں کوئی امیدوار بھی تیع کیا جائے گا کیا موڈی کے مقابلے کوئی چہرہ بھی سامنے لائے جائے گا کہ آخر کون پی ام کا امیدوار ہوگا یا پھر اس کو موخر کر دیے جائے گا بات کیلئے رکھا جائے گا چہرہ ہوگا بھی کی نہیں ہوگا صرف پارٹیاں لڑے گی یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن یہ بہت ہی امپورٹن میٹنگ ہونے جا رہی ہے بہت بہت شکریہ